دوستو میں بکرم پرساد بلیا والا USA سے بول رہا ہوں یہ ایمپارٹنٹ ویڈیو ہم فیبروری ٹونٹی سکھ ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو کو بنائے ہیں دیکھئے ہیما مالنی گئی ہوئی تھی بلیا الیکشن کمپین میں اور ان کی جو بھاشا اور بھاسر سپیچ سننے کے بعد میں بہت موٹیویٹ ہوا اور میرے گھر میں ان کا فوٹو لیا ہوا تھا ایک کانسرٹ میں آئے ہوئی تھی ڈیٹوائٹ بہت سالوں کے پہلے کی بات ہے میری ڈاٹر جو ہیں وہ سکھ رہی تھی بھرت ناٹیم اور ان کے ٹیچر ان کو ہیما مالنی کو جانتے تھے جب وہ آئے ہیں ڈیٹوائٹ کانسرٹ میں تو ہم لوگ ان کا فوٹو کھیچے اور یہ فوٹو ہم لیے اور وہ فوٹو ہمارے پاس ٹریجر ہے اور امیتاب بچن کا یہ ایسا ہی ہوا ان کا بھی فوٹو ان کے کانسرٹ میں جا کر کے ہم لیے کیونکہ ہماری بیٹی ایک ہی ہماری بیٹی ہے نیلیما جو کہ ان لوگ کے لیے بہت کریجی تھی اس وقت میں کیونکہ وہ ڈانس سکھتی تھی بھرت ناٹیم اور ینگ ایز میں ہمیشہ سب میں رہتی تھی اور چاہتی تھی کہ میں ان کو لے کے جاؤ اور جاتا تھا اپنے فیملی کے ساتھ لے کر کے تو میں نے سوچا کہ جب ہیما ماننے کا سپیچ سورا تو مجھے رہا نہیں گیا کیونکہ اتنا اچھا ہندی بور رہی تھی اور اتنا موٹیفیشن سپیچ دے رہی تھی کہ میں نے سوچا کہ اگر یہ ویڈیو نہیں ڈالیں گے تو ان دونوں لوگوں کا فوٹو ہمارے گھر میں ایسا ہی رہ جائے گا اور کوئی جانے گا بھی نہیں جس کو ہم آج تک کسی کو بتائیں نہیں ہیں کیونکہ ہم کوئی پویلیسٹی نہیں چاہتے تھے اپنا یا ان لوگ کا کیونکہ یہ تو خود ہی اتنے پاپلر لوگ ہیں کہ میں کیا بتاؤں لیکن انڈیا میں تو جو ہے سمی لوگ جانتے ہیں اور ورڈ وائیڈ بھی دونوں لوگ کو بہت سے انڈیا لوگ جانتے ہیں فارد لوگ جانتے ہیں اور دی آر گریٹ ایکٹر اور رحمہ مانوی جی جو ہیں گریٹ ڈانسر ہیں تو میرے سے ایسا رہا نہیں گیا اور ہم سوچے کہ ہم آپ کو یہ ویڈیو بنا کر دکھائیں تاجم کی بات ہے کہ میں نے یہ اپنی بیٹی کو بتایا بھی نہیں ہے وہ تو میریٹ ہیں ڈاکٹر ہیں ان کی اپنی بیٹی ہیں جو کی کالیج میں ہیں تو دیکھیں ٹائم کیسے بیتا ہے اور یہ میموری جو رہتی ہیں ہمیشہ کے لیے بیٹی گھر چھوڑ کر کے چل جاتی ہے اپنے ہسمن کے پاس اور ماں باپ جو ہیں ہمیشہ رہتے ہیں اور میموری کو ٹیجر کرتے ہیں تو اسی لیے ہم یہ سوچے کہ ہم یہ ویڈیو آپ کو پریزن کریں دکھائیں کہ دیکھئے یہ لوگ کتنے موٹیویشنل ہیں اور میں تو کہوں گا ہیما مانوی جی آپ کمال کی ہیں اور میں جانتا بھی نہیں تھا کہ آپ مطرہ سے ایم پی ہیں لیکن آپ کی سپیچ سن کر کے میرے سے رہا نہیں گیا تو مجھے معاف کیجئے گا کہ میں یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا نہیں لگے تو آپ میری جو ہے موٹیو سمجھنے کا کوشش کیجئے گا اور امیتاب جی آپ بھی تو گریٹ ایکٹر ہیں اور آپ پر پاس تو کوئی پہنچ بھی نہیں پاتا جب آتے ہیں کانسرٹ میں تو میں بس یہی دکھانا چاہتا تھا کہ آپ لوگ ہمارے گھر میں ابھی بھی ہیں یہ بیسوں سال پہلی کی بات ہے اور یہی کہنے کے لئے کہ میموریز آر آلویس پر یا بھر سو تھانکس پر واشنگ دیس ویڈیو